اب بکسی بکس ہوں گی یعنی یہ ورلڈ کی سب سے بڑی لائبریری ہوگی اس وقت میں سب سے اوچھی عمارت پر ہوں جو کہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری دیکھیں کتنی خوبصورت مسٹید ہے وائٹ ایسا لگتا ہے کہ سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے اسلام علیکم دوستو آج بہت دن بعد یعنی تین سال بعد میں دیوبند جا رہا ہوں تو میں نے سوچا یہ خوبصورت جرنی میں آپ کو بھی دکھاؤں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے سکوں آج بات ویلوگنگ کر رہا ہوں بیچ میں مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا لیکن آج میں اس خوبصورت جرنی کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دارالوم دیوبند کیسا ہے وہاں کی گلیاں وہاں کے بڑے بڑے بکسٹورز ہماری ٹرین آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں دلی کے سٹیشن پر میں بیٹھا واہوں اور یہ ٹرین آگئی جو کہ دلی سے ساہرنپور جاتی ہے اور دیکھیں کافی جماعتیں بھی دیوبند جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ جماعت بھی ہے دیوبند کے سٹیشن آنے والا ہے اور یہ سب دیکھ سکتے ہیں آپ دیوبند کے آس پاس کے علاقے ہیں اور سب تلبہ بھی گیٹ پر کھڑے ہوگا ہے خواہ دیوبند اسٹیشن آگیا اب یہ دیکھیں دیوبند کے سٹیشن کا بورڈ ہے یہ ہم یہاں سے پار کریں گے اور اس طرف جائیں گے وہ ہی گیٹ ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر چھٹی ہوئی ہے تو تلبہ اپنے گھر جا رہا ہے یہ دیکھیں تو یہاں سے ہم رکھشے لیں گے بورہ اسٹیشن اور یہ دیکھیں تلبہ رکھشے میں جا رہا ہے اور ہم بھی یہاں سے رکھشے لیں گے تو اب ہم دارلوم کے لئے رکھشے میں بیٹھ گئے یہ ہم یہاں کے بازاروں سے نکل رہے ہیں اب یہ بہت پتلی گلی ہے جس میں ہمارا رکھشے پھز گیا یہ دیکھیں یہ اب ہم آگئے بلکل مدرسے کے سامنے اور یہ مدرسے کا مین اینڈ پرنس دیکھے لکھا ہے دارلوم دیوبان اور یہیں ہم اتر جائیں گے گیسٹ ہاؤس ہے جو کہ دارلوم دیوبان کا مہمان خانہ ہے اب اندر ہم انٹری لے رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت یہ مہمان خانہ ہے تو اب ہم اوپر جا رہے ہیں یہاں پر آدھار کارڈ دکھا کر رکھتے ہیں اور دیکھیں کتنا اچھا شاندار یہ بناوا ہے یہ دیکھیں اندر سے میں اس کاپ کو مظر دکھا رہا ہوں مہمان خانہ کا اور کافی لوگ یہاں پر آئے ویں رکھے ویں یہ گیسٹ ہاؤس کی چھت پر ہم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے یہ رہا میں نے جو آپ کو دکھایا تھا مین گیٹ اور وہ جو ہے وہ ہے گول لائبریری جس پر تھوڑا مسئلہ بھی چل رہا تھا اب تو ماشاءاللہ بن کر تیار ہو گئے اس پر ہیلی پیٹ بھی بن رہا ہے اور یہ دیکھیں شادو بادو شابو دی سرزمیع دیو بن تو نے کیا ہے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند تو یہ داللوم دیو بن اس وقت ہم گھوم رہے ہیں ابھی خیر ہم داللوم کے اندر نہیں گئے لیکن میں آپ کو اپنے دل کی یہ بات بتا رہا ہوں اتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر گیسٹ ہاؤس میں اتنا اچھا انتظام ہے مہمان خانے میں لوگ آ رہے ہیں کافی جو رکھتے ہیں یہاں پر قیام کرتے ہیں اور یہ دیکھے ہیں مدرسے کے سامنے یہ ہوتلز بنے ہوئے ہیں ہلوائی کی دکانے ہیں کتنے گئے ہوئے یہ جلیوی جلیوی بجلے کے ساتھ اب یہ 30 روپے کی ڈائی سپرام ہے اچھا تو اب ہم یہاں سے انٹری کر رہے ہیں یہ لکھا ہے یہاں تا دارلوم دیو بن شعبہ اوقاف یہ سب ڈپارٹسمنٹس ہیں شعبہ تبلیل الیکٹرسیٹی ڈپارٹمنٹ یہ سب دارلوم کا وہ ایریا جو کہ بہت پرانا ہے یعنی اس کی سب بلڈنگ عمارت کافی پرانی ہے یہ سب یہاں نوٹس لگے ہوئے ہیں یہ خوبصورت یہ بلڈنگ ہے اور یہاں اوپر دارلوم کے کلاس روم ہے ہم وہاں پر بھی آپ کو لے کر چلیں گے ابھی یہ تلوہ کھانا کھا رہے ہیں اور یہاں سے ہم اندر جائیں گے سب دارلوم کے کلاس روم ہے یہ دیکھیں بچے پڑھ رہے ہیں یہ درس کا ہے دارلوم دیوبن کی اور یہاں بچوں کی کتابیں وغیرہ رکھی ہوئے ہیں اور اب جب ہم دارل افتہ کی گیلری میں کھڑے ہوئے ہیں یعنی وہاں پر تو وہاں سے یہ سب جو ایریا یہ ہے ہوسٹل اب یہ دیکھئے ہیں جس انٹری سے ہم آئیتے ہیں وہاں سے تو یہ نظارہ نہیں نظر آتا لیکن اصل بلڈنگ یہ ہے اس گیٹ دارل حدیث ہے درس کا ہے اور یہ سب ہوسٹل ہے اور آپ یہ دیکھئے ہیں اصل بلڈنگ یہ ہے ہم اس گیٹ سے جب باہر نکلے تو یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائبریری ہے اور یہ سب شعبیں نئے بنیں اس کے بارے میں مجھے بھی پوری تاریخ سے معلومات نہیں ہیں یہ ہے مسجد رشید اور یہ رہی لائبریری ہے موسیقی تو اب میں اس دار الحدیث اور شیخ الہند لائبریری جو کہ بہت بڑی لائبریری ہے ابھی تک میں آپ کو دور سے دکھا رہا تھا اب میں اس کے اندر انٹری لے رہا ہوں یہ دیکھئے دارلوم کی مین لائبریری ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اندر سے یہ ایسی ہے ابھی یہاں پر کسی کو آنے کی پرمیشن نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے دی کیونکہ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے میرا اچھا تعلق ہے تو یہ لائبریری کے اندر کا میں نے آپ کو کافی کچھ دکھایا ہے اور اس کے اوپر بھی فلورز بنے ہوئے ہیں اور سب ایسا یہ دیکھیں چاروں طرف سے بلکل گول لائبریری بنی ہوئے ہیں ابھی اس میں کام چللا ہے آپ پورا یوٹیوب دیکھ لیجئے اور بہت شاندار بلڈنگ یہ بن رہی ہے کہ یہ ابھی یہاں پر کامی ہو رہا ہے یہ لائبریری کے اندر یہ وضو خانہ بنایا گیا ہے تاکہ طلبہ وضو بھی کر سکیں اور یہ سب فائر سیفٹی کا بھی انتظام ہے اب میں اوپر والے فلور پر آگیا ہے پہلی منزل پر اور یہ دیکھئے یہ بھی کتنا بڑا ایریا ہے یہاں سب بکس ہی بکس ہوں گی یعنی یہ ورڈ کی سب سے بڑی لائبریری ہوگی یہ دیکھئے یہ مجھے لگتا ہے یہ جو اسٹیج بنایا ہے یہ اسالزہ کے لئے بنایا گیا جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں وہ یہاں سے بیٹھ کر درس دیں گے اور ان صفوں میں طلبہ بیٹھیں گے اور آپ یہ دیکھئے مسجد رشید کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے اس لائبریری سے یہ دیکھئے تو یہ لائبریری کی کھڑکے میں سے ہم باہر کا ویو لے رہا ہیں آپ دیکھئے کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے پورا دیوبن شہر دیکھئے یہ دیکھئے عورتیں بھی آ رہی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا اوپر ہوں اور نیچے لوگ بھی کتنے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور یہی مسجد رشید ورہ دالوم اور یہ اس وقت ہم لائبریری میں ہیں اور آزان کی آواز آپ سن سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت آزان کی آواز ہے میں زوم کر کر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس لائبریری سے ہائیوے روڈز تک نظر آ رہا ہیں مسجد رشید کی آپ منار دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی راستہ بناوا ہے اور چھت پر بھی راستہ ہے جانے کا یہ مسجد دیوبن شہر کی رونک ہے میں سمجھتا ہوں اتنے اوپر سے ویڈیو بنانے کا موقع شاید ہی کسی کو ملاؤکی یہ دیکھیں یہاں سے پورا دعلوم نظر آ رہا ہے اس وقت ہم سب سے زیادہ ٹاپ پر ہیں بالکل ٹاپ پر سب امارتیں اس لائبریری کے سامنے چھوٹی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک ایک گھر اتنا چھوٹا نظر آ رہا ہے جیسا کہ تھرما کول کے گھر بنے ہوئے ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں شاید اوپی میں سب سے بڑی اوچھی بلڈنگ ہے کیونکہ میں نے ابھی تک اتنی اوچھی بلڈنگ نہیں دیکھی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب امارتیں دور دور تک ہم دیکھیں ایک ایک چیز صاف نظر آ رہی ہے یہاں پر تیاری ہی چل رہی ہے مزدور آئے ہیں یہ دیکھیں مشین وغیرہ بھی ہیں یہاں کتنی مشکل سے لوگ لائے ہوں گے دیکھیں کرین لگائی گئی ہے نیچے سے اوپر سمان لانے لے جانے کے لیے اردو دروازہ یہ لائبریری سے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے وائٹ ایسا لگتا ہے کہ سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے اور رات کو چاند کی روشنی میں یہ کافی اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں بلکل وائٹ پتھر کی بنی ہوئی ہے مسجد دیکھیں یہاں پر اکثر طلبہ بھی پڑھائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھرا رہتا ہے اور اب ہم اندر جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست کالین یہاں پر بٹھے ہوئے ہیں اور یہ اوپر کا حصہ ہے اور یہ اس کا ممبر ہے یہاں پر آ کر کافی اچھا لگ رہا ہے میں نے یہاں پر نماز بھی پڑھی اور اس مسجد میں کافی وقت گزارا تو کافی اچھا لگا ہے اس میں تین دروازے دیئے گئے ہیں ایک دو اور تین اس کے علاوہ ایک دروازہ پیٹھے بھی ہے اور یہ دیکھیں مسجد پرشید اور یہ اس میں مینار کے گیٹس بھی بنایا گیا ہے اور مینار پر چلنے کا راستہ بھی ہے یہ دیکھیں دو مینار ہیں اس کے لیکن لائبریریس سے بھی اچھی جگہ پر ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دیوبند میں مجھے آ کر کتنا اچھا لگا دارلوم دیوبند گھوم کر کتنا اچھا لگا یہاں پر کئی اکابرین سے ملاقات ہوئی ان سے بات ہوئی اور یہاں پر میرا یہ دل ہے کہ میں مہینے میں ایک بار تو ضرور آؤں اور کوشش کروں گا دو بار آؤں آپ کو رات کا منظر دکھاؤں اب یہ جو آپ سامنے پیلا پیلا سا مکان دیکھ رہے ہیں یہ مولانا ارشد منی کا گھر ہے جو کہ ان کے والد محترم کا گھر تھا حضرت مولانا حسین احمد منی اور یہ دیکھئے سامنے ایک پھاٹک سا ہے ہم نے انٹری دوسری طرف سے لئے اس لئے یہ سب ویسے دیوبند کے چاروں طرف دعلوم کے چاروں طرف کیٹس ہیں تو اب ہم پرانی لائبریری میں جا رہے ہیں جو کہ دعلوم کی کافی پرانی لائبریری ہے اس کے اندر میں جا رہا ہوں دیکھیں کتنا اچھا ایریا لگتا ہے یہاں پر سب دفتر بنے ہوئے ہیں اور یہ ایٹی ایم ہے اب ہم اوپر لائبریری میں جا رہے ہیں اب ہم نے پرانی لائبریری کے اندر انٹری لے لی اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا یہ کتب خانہ ہے کتنی بڑی لائبریری ہے یہ دیکھیں اوپر تک ہیں پرانی سے پرانی کتاب ہیں یہ لائبریری کم سے کم دیر سو سے دو سو سال پرانی ہے یہاں بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے مطالعہ کر آئے اور یہاں پر دنیا کی ہر نایاب اور ایسی کتابیں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی لیکن یہاں پر ملے گی پرانی لائبریری ہے اور اس کا کھٹکے بھی کتنے پرانے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اس وقت کی لائبریری ہے جب سے داللوم کا قیام ہوا تھا داللوم کے بنیاد رکھی گئی تھی تب صحیح ہے لائبریری آپ دیکھیں اس کے کھٹکے پنکھے سب کتنے پرانے ہیں یہ حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کا گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت کا گھر ہے کافی پرانا گھر ہے اب تو شاید بند ہے پہلے یہ کھلا ہوا تھا میں نے اسی میں کھانا کھایا تھا یہ دیکھیں چائی کی دکان ہے یہ ٹوپی وغیر اور یہ دیوبند کی گلیاں ہیں جہاں پر لوگ شاپنگ کرتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی بگڈی پورٹس ہیں اس میں ستر سے سی پرسنٹ ڈسکاؤن ملتا ہے کسی میں ساٹھ لیکن ساٹھ سے اوپر ہی ملتا ہے یا ساٹھ تک ملتا ہے یہ چھتہ مسجد ہے جس میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے یہ جو آپ سامنے کمرہ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کی خلوت کا ہے جہاں پر حضرت بیٹھا کرتے تھے اور حضرت کے دل میں یہ فکر تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کو کیسے بچایا جائے اور اسی کے نتیجے میں حضرت نے دعلم کی بنیاد رکھی اور اس دارلوم کو اپنے خون سے سیچا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر بچے سبق یاد کرتے ہیں اب یہ شام کا منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں مغرب کا وقت طریب ہے اور یہ سب خلبہ سر کے بعد گھومتے ہیں اور انتہان کا وقت بھی چل رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے جو کہ دارلوم دیوبن کے بہت قریب ہے دیکھیں کتنا زبردست اس کا سٹرکچر ہے دارلوم میں حجت الاسلام ملانا قاسم ننوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کافی کوششیں ان کی قربانیاں نظر آتی ہیں موسیقی موسیقی